بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت کی جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور آج ہمارا بڑا اہم ٹاپک کے سال 2019 پاکستان کے لیے عالمی اور سیاسی حوالے سے کیسا رہے گا آئیں اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ نیا زائچہ پاکستان کا جو تالے برج سور میں ان دنوں مہا دشاہ مشتری کی جاری ہے جو کہ 30 نومبر 2018 سے 30 نومبر 2024 تک جاری رہے گی ان دنوں زائچہ کے نوے گھر میں جو کہ عدلیہ کا گھر ہے اور دسویں گھر جس کا تعلق سربرائے مملکت کے ساتھ ہے اس کا مشترکہ حاکم ستارہ زہل 23 جنوری 2020 تک اس کا قیام جو ہے وہ زائچہ کے آٹھویں یعنی نہز گھر کے اندر جو ہے وہ رہے گا ماضی کے اور حال کے حکمران اور عدلیہ اور نیب کے ماہ بین ایک رسا کشی کا دور جو ہے وہ دیکھا جا سکے گا جب تک یہ دور رہے گا ماضی کے حکمران اور موجودہ اپوزیشن کی موجودہ حکمرانوں کے ساتھ کھلی سیاسی جنگ کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اس میں 18 دسمبر 2018 سے لے کر 18 مارچ 2019 تک مزید تیزی اور موجودہ حکومت تحریک انصاف کے وزراء کی بابت اپوزیشن سکنڈل تلاش کرنے میں کوشہ رہے گی اور اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے علاوہ ادم اعتماد کی تحریک لانے کی کوشش کی جائے گی 2019 اہم ستاروں کی ذائچے کے اہم گھروں میں تبدیلی ملکی معیشت سپر پاور سے تعلقات خارجہ تعلقات سرحدوں پر عسکری نقل و حمل کرپشن میں ملوث افراد خصوصاً سیاستدانوں کے احتساب کے حوالے سے اہم رہے گا زرات آبی زخائر ڈیم اور نئے مادنی زخائر کی دریافت کے حوالے سے نہایت اہم سال دکھائی دیتا ہے ستارہ مشتری 29 مارچ سے لے کر 23 اگست اور 5 نمبر سے لے کر 31 دسمبر تک ذائچے کے آٹھویں گھر میں رہنے سے ملکی خزانے میں اور ملکی دولت میں اضافہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسرے ممالک خصوصاً دوست ملک چین سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی اندرونی ملک سنتی تجارتی سرمایہ کاری میں شراکہ داری میں اضافہ سے ملکی تجارت کا حجم بڑھے گا سی پیک چین کی براستہ گوادر تجارت کئی گناہ بڑھ جائے گی 2019 مادنیات کی دریافت کے لحاظ سے قدرت کی مہربانیاں جو ہیں وہ اس سال میں دکھائی دیتی ہے ویراستی، مذہبی، قوانین میں تبدیلیاں، بینکوں اور ملکی خزانے کے بارے میں نئی پالیسیاں، مجودہ حکمرانوں کے حلقے میں نامور شخصیات جن میں قانون دان، مذہبی، پیشوا، علماء، بینکرز اور سرمایہ داروں کی امباد کا خدشہ دکھائی دیتا ہے ستارہ مشتری دس اپریل تا گیارہ اگس رجت میں ہونے کے سبب جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تیزی اور دوس ممالک کے علاوہ پڑوسی ممالک سے تعلقات میں کشیدگی کا اندیشہ متنازہ مشلہ کشمیر جو ہے وہ خاصہ ہائی الٹ رہے گا ستارہ مشتری دیس اپریل سے گیارہ اگس جب ساتھویں گھر میں ہوگا تب خارجہ تعلقات کی نہائید اہمیت ہوگی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر کا کوئی اچھا اور مصبت حل جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے یہ دوہزار انیس کے بارے میں کچھ گفتگو جو تھی وہ میں نے کی انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو سلسلہ ہے کہ دوہزار انیس کیسا رہے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ